سلام علیکم جی آج اس گاڑی کا ویو دکھاتے ہیں ویگنار دوزار اکیس موڈل چلے بھئی جنید بھئی کے پاس چلتے ہیں ابھی سلام علیکم جنید بھئی اللہ پاک کا بڑا کرم ٹک 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 سنائے کیسے آپ شکر اللہ پاک کریں تو آج ہم گاڑی کا ریویو لے رہے ہیں ویگنار دوزار اکیس موڈل تو بھئی کوئی فیوچر بتا دیں اس کے یار اس میں کوئی کتی مہین چینجنگ نہیں آئی اچھا آپ کو بتا ہے گنار شروع سے میں نے پہلے انیس موڈل بھی رکھی تھی پھر وانی بھئی نے اکیس موڈل بھی رکھی ہے یہ بھی اکیس موڈل ہے بس اس میں وہ ہی ازار سیسی انجن ہے باقی الائرم بگارہ وہی سب کچھ آتا ہے صرف ایک چھوٹی جنہوں نے چینجنگ کیا اور اچھی ہے یہ بھی اچھی سوزوکی نے اس دفعہ اچھی اچھا کام کیا یہ انہوں نے لگا کے دے دیا انٹرٹینمنٹ سسٹم کے لیے تو باقی برداست انہوں نے یہ کام کر دیا باقی اس میں وہ ہی ازار سیسی انجن ہے وہ ہی شیشے وغیرہ سب کچھ ویسے ہی اس میں پچھلے شیشے مینویل ہی آتے ہیں اگلے جو ہے وہ آتا باقی دیکھنے اس کے ساتھ آتے ہیں یہ لائرہ آتے ہیں جنویل کی کی طرف سے اور یہ اس کے سائیڈ میررز آتے ہیں یہ بھی مینویل ہوتے ہیں ہاتھوں سے ان کو جو ان ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے اندر سے یہ ہی تو بیک جو کے ڈور ہیں اس کے وہ مینویل ہیں یہ آٹو ہیں مینویل ہے اچھا دونوں یہ ہنڈل لگے ہوئے ہیں پچھلے دونوں مینویل ہوتے ہیں اچھا اگلے دونوں بٹن آتے ہیں جنویل کے ساتھ صحیح باقی وہ ایسے ہی ہے تکیشی کی یہ وہ ہاں اس میں سزوکی نے ایک اور اس دفعہ بہت اچھا کام کیا ہے اس میں کارپٹ میٹس دے دیئے ہیں ساتھ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے وقت ہی تو آپ نے وہ کارپٹ میٹس نہیں ڈالے ہمارا دلہ گاڑی کی لیٹر کوشن کر آکے ساری صحیح تو اس کے بعد وہ رکھیں بھی ہی جو ہیں سزوکی نے کوئی مین چینجنگ اس میں کچھ بھی نہیں کیا ہی لیٹی کے علاوہ اور وہ ہی ہی لیٹس ہیں اس کی بیک لائٹس جو ہیں اس کی یہ ہے کہ لائٹس بڑی ہیں اچھی لگتی ہیں اس لائٹس کے ساتھ تو باقی یہ کرومنگ کا کام بھی سرنکی میں ہی جنوان آتا ہے بیک پر ڈکی وغیرہ پر کرومنگ وغیرہ باقی چودہ گست آہی ہے آہ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ سلاگ بھی لگا لیا تو ابھی سلاگ سلاگ ہم نے لگا لیا کال سسٹم بھی لگا لیا آپ کو سری بھائی ہے آپ پہل سلوہ وہ آگے چلتے ہیں برنٹ وغیرہ دکھاتے ہیں آہ اگر اگر جنید بھئی اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے اس کی انجن میں بہئی ہے بتا دے کتان سی سی ہے یہ یہ ہزار سی سی ہے اور اس کے انجن میں کوئی چینجنگ نہیں آئی لیکن اس کا انجن ہے اچھا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا انجن ہے ہزار سیسی میں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ انجن آتا ہے اس میں شروع سے ہی اور اس کی لائٹس بڑی پیاری ہیں اگلی بڑی بڑی لائٹس ہیں ہیلو جن لائٹس ہیں اس میں یہ انڈکیٹر ہے اور یہ مین اور یہ پارکنگ لائٹس ہیں یہ سب ہیلو جنز ہیں کوئی لیڈی وغیرہ نہیں ہے اور یہ کرومنگ بھی اس کی جو ہے نا سزوکی جنرون دیتی ہے یہ وی ایکسیل میں آتی ہے کیونکہ یہ ماری گاڑی وی ایکسیل ہے اور اسی وجہ سے اس میں لیڈی وغیرہ بھی اور یہ کرومنگ بھی ہے ورنہ اس میں نہیں آتی تو اس میں فوق لائٹس بھی ہونی چاہیے تھی انہوں میں وی ایکسیل میں فوق لائٹس بھی نہیں تھی تو اب ہم لگائیں گے انشاءاللہ آفٹر مارکٹ سے لگائیں گے تو باقی جو ہے دیکھنے یہ شروع سے اسی طرح آتی ہے اس میں کولنڈ وغیرہ ڈلتا ہے ڈرائی بیٹری بھی نہیں دیتے ہیں اسی طرح یہ اس کا کمپیوٹر ہے کمپیوٹر لگاو آتا ہے اس میں بریک سروہ بریک ہے اس میں ای بی ایس بریک بھی نہیں آتی اس میں سروہ بریک ہی سادھی بریک آتی ہے بار اچھی گاڑی ہے تو اس پہ یہ تیرہ انچ کا ٹائر آتا ہے یہ ٹائکون کمپنی ہے یہ جینرون سزوکی کا ٹائر آتا ہے حقیق اگر سیفٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے اس گاڑی پہ ایک شیک نہیں ہے کمپنی کو چاہیے تھا اس میں کم سے کم دو ایر بیگ تو دے دیتی آپ اسی پرائز میں دیکھ لیں اگر آپ جیپنیز کو گاڑی ویگنار لیتے ہیں اسٹنگ ری وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی جو ہائیبریڈ ویگنار ہے جیپنیز اس میں دیکھ لیں ان میں انہوں نے چھے چھے ایر بیگ دیئے ہیں اچھی ہائیبریک سسٹم دیئے ہیں انہوں نے بہت کچھ دیا ہے تو اس میں سیفٹی کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے یہ گاڑی برحال ہماری ملک کی گاڑی ہے ہم اپنے ملک کی گاڑی کی بدنامی وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم نے ایک قیمت بڑھی ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اگر کاش کے ہمیں یہ تھوڑا سا اس کے سیفٹی فیچرز بھی اچھے کار دیتے تو پھر تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی تھی گاڑی ہم نے ایک اس مارڈل دو ماہ پہلے بیچی ہے اس سے پہلے جو تھی ہمارے پاس وہ بھی وائٹ کلر میں تھی وہ اسی وجہ سے بیچی ہے کہ گاڑی سستی ہو رہی تھی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ہو رہی ہے یہ گاڑی سستی ہو رہی ہے اور اس وقت جو اس کی نوائز آ رہی ہے اس سوالہ لاکھ دس ہزار پہ یہ ہمیں گاڑی پڑھ رہی ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے ٹیکسیز وغیرہ اور گاڑی کے کافی سارے جو ہوتے ہیں ہم جنگسٹرز ہیں ہمیں اس میں تھوڑے سا خرچہ وغیرہ بھی کر رہا پڑتا ہے تو پھر آپ کو بتا ہی ہے وہ چلے جی بھئی اب ہم جا رہے ہیں اس کی ٹیسٹ ڈرائر پہ چلے جی بھئی سنی بھئی اسی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے جی اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے انیس موڈل بھی آپ نے ویگ نار رکھی آپ نے ابھی اس کی خامیاں بھی بتائی بہت سری تو آپ بار بار ویگ نار کیوں لیتے ہیں لیکن مجھے یہ گاڑی اچھی لگتی ہے اور جیپنس سے ویسے یہ مجھے پاکستانی جو ویگ نار ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے وہ اس لیے کہ اسی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے پھر اس کے بعد لونگ وغیرہ میں بہت زیادہ ویگ نار پہ لونگ سفر کی ہے میں چائنا کے بارڈر تک گیا ہوں گلگت بلتستان اچھا ماشاءاللہ بھئی تو اس کے بعد کیا نام ہے اس میں جو یہ اب انہوں نے لیٹی دی ہے اس میں بلو ٹوٹھ ہے اور انڈرویٹ نہیں ہے بلو ٹوٹھ کی جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی آسان ہے سیمپل سی ہے اور اس میں یو ایس بی لگتی ہے ادھر ڈیش بورٹ کے اندر یو ایس بی بارڈ آس کا اس میں یو ایس بی لگتی ہے اور اس میں اس کے علاوہ آکس کا بھی ہے تو انڈرویٹ نہیں ہے وائ فائ وغیرہ نہیں ہے اس میں پر اچھی ہے کوالٹی بھی اچھی ہے اس کی تو ہم خوش ہے اس سے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا ویگ نار پہ میں نے لونگ سفر بہت کیا میری جو ویگ نار تھی انیس موڈل اس پر تو میں تین سے چار دفعہ کراچی بھی گیا ہوں تو اس وجہ سے اور گاڑی کمفرٹ کے لحاظ سے بھی اچھی ہے مطلب اتنا تھکاتی نہیں ہے اس کی سیٹے درہ یوں اونچی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بندہ کمفرٹ رہتا ہے میں نے ابھی سیٹ بیلٹ نہیں پہنا وہ میرے سے غلطی ہوگی ہے سیٹ بیلٹ بھی میں پہن لوں گا وہ اس طرح میں اپنے آفیس کے اندر ہی ہے اس وجہ سے میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا میں سیٹ بیلٹ لازمی پہنتا ہوتا ہوں اور آپ ساپ بھی لازمی لگایا کریں سیٹ بیلٹ موسیقی تو دوستو میرا بڑی بڑی محنت کر رہا ہے اس پہ اپنے چینل پہ تو بلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبار نہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اور ان کا نوٹفیکیشن آیا آپ کی طرف تو ٹھیک جب آئیو اسلام علیکم اللہ حافظ باکستان زندہ باہ